موڈی بھگوان کو بھی سمجھا سکتے ہیں ای راجندر جلد ہی کانگریز میں شامل ہو یہ جے کرشنا راو کا بیان ہیدراباد میں لگی بھیانہ کا سولہ کارے جلگہ خاکستر جبلی ہیلز میں نادر جنگلے جانوروں کی نمائش چھے افراد گرفتار ناظرین اب خبری تفصیل سے جبلی ہیلز میں نادر جنگلے جانوروں کی نمائش چھے افراد گرفتار سوشل میڈیا ساری فرن کے ساتھ تردن ملپر کے زور بار این کچھن واقع جبلی ہیلز میں نادر غیر ملکی جانوروں کی نمائش کی گئی ہے کمیشنر ٹرانس فورس ویسٹ زون ٹیم اور میکم جنگلات کے عدداروں کے ساتھ ہیدرباد دا ایکزورٹک پیٹ سواخر سیدرباد پر دھوا کیا گیا پہلوانوں کے سوال پر بھاگنے لگی مرکزی وزیر مینکشی لیکی ویڈیو وائرل مرکزی وزیر مینکشی لیکی کا ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے جس میں میڈیا کے کچھ لوگ ان سے پہلوانوں کے معاملے پر سوالات کر رہے تاہم مرکزی وزیر سوالوں کا جواب دینے کے بجاہے بھاگتی ہوئی نظر آتی ہیں اور مائک کو ڈھکیلتی ہوئی گاڑی میں بیٹھ جاتی ہیں اس ویڈیو کو شیئر کرتے ہوئے تمام کانگریس لیڈروں نے مینکشی لیکی پر تنس کیا ہے مینکشی لیکی کسی پروگرام میں شرکت کیلئے پہنچی تھی کہ اسی دوران صحافیوں نے ان سے پہلوانوں سے مطالق سوالات پوچھنا شروع کیے تو وہ تقریباً اپنی گاڑی کی طرف دوڑنے لگی اگرچہ یہ واضح کہہ مینکشی لیکی نے یہ ویڈیو دوڑ کیوں لگائی لیکن کانگریس اور عام آدمی پارٹی نے اس ویڈیو کو شیئر کر کے شدید رد عمل کا ظاہر کیا مینکشی لیکی مام ریسلس بیٹھے ان کے لیے کیا کہنا چھائیں گی مام ریسلس اپنے میٹل باہرے ان کے بارے میں کیا کہیں گی موڈی بھگوان کو بھی سمجھا سکتے ہیں راہول گاندی کا بیان کانگریس خائد راہول گاندی نے وزیراعظم نیندر مدی پر جم کر تنخیط کی ہے انہوں نے امریکہ کے دورے کے موقع پر پرسان فراسکو میں ہندوستانی سملاخات کی اور خطاب کیا راہول گاندی نے اپنے خطاب میں کہا ہے کہ ایسے میں ہم نے محسوس کیا کہ ہندوستان میں سیاست کرنا اب آسا نہیں رہا چنانچہ ہم نے یادرہ کرنے کا فیصلہ کیا راہول گاندی نے کہا ہے کہ دنیا اتنی بڑی ہے کہ کوئی شخص یہ نہیں سوچ سکتا کہ وہ سب کے بارے میں سب کچھ جانتا ہے یہ ایک ہماری بیماری کی طرح ہندوستان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ وہ سب کچھ جانتے ہیں میرا خیال میں وہ بھگوان سے زیادہ جانتے ہیں وہ بھگوان کے سامنے بھی بیٹھ کر انہیں بھی سمجھا سکتے ہیں کہ کائنات میں کیا چل رہا ہے اور وزیراعظم نیندر موڈی بھی انہی لوگوں میں سے ایک ہیں جگن وست مدتی اندخابات کرانے کے کوشش افواہیں گردش کر رہی ہے کہ چیف نیسٹر وائیہ جگن موہنڈری اکتوبر میں بروقت چھے ماہ قبل اسمبلی کو تحلیل کرنے اور وست مدتی اندخابات کرانے پر غور کر رہے ہیں خیال یہ ہے کہ فلائس کیموں کے نفاس کے خوشی میں ہمدردی حاصل کی جائے بتایا جاتا ہے کہ حالیہ دہلی دوروں میں بی جے پی کے عالی خیادت کے ساتھ ان کی باتشیت میں یہ بات سامنے آئی تھی جگن کے مرکز میں بی جے پی خیادت والی این ڈی اے حکومت کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں جس کے نتیجے میں حالی میں دس ہزار کر روپے سے زیادہ جاری ہوئے ہیں تاکہ روینیوں خسارے کو پورا کیا جا سکے جو این چندر بابو نائیڈو کی تلقی دیشن پارٹی ٹی ڈی پی کے سابق حکومت کے دنوں سے زیرہ التوات ہے جگن کو امید ہے کہ وہ ایک مدت دوبارہ شروع کریں گے ٹی ڈی پی جو اندر پردیش میں ہے قرآن جماعت کا تختہ اولٹنے کے لئے بی جے پی جنا سنہ پارٹی کے ساتھ اتحاد کرنے کی شدہ سے کوشش کر رہی ہے ای راج اندر جلد ہی کانگریس میں شامل ہوں گے جے کرشنا کا بیان سابق ریاستی وزی جے کرشنا راؤ نے سنسین خیز بیان دیا کہ بی جے پی کروینے اسمبلی ای راج اندر جلد ہی کانگریس میں شامل ہو جائیں گے جے کرشنا راؤ زرائے ابلاغ کے نمائندوں کا مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ آئندہ اسمبلی دخابات سے خابل سابق اور اپاریمیٹ پیس اندر جلدی خود وہ کانگریس میں شامل ہوں گے ای راج اندر نے ان کے مکمل تعرید کرنے کا فیصلہ گیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ ان کے کانگریس میں شامل ہو کر چیف نیسٹر کے سی آر کی سیاسی جماعت بی آریس کو اسمبلی دخابات میں شکست دینا ہے ریاست کے کئی خائدین ان کے ساتھ ہیں انہوں نے کہا ہے کہ وہ اور پیس انبیس ریڈی آر جن کو کانگریس میں شامل ہو جائیں گے راہل گاندی امریکہ میں کانگریس اور جمہوریت کی مضبوطی پر بات کریں گے کانگریس نے کہا ہے کہ پارٹی کے سینر لیڈر راہل گاندی امریکہ کے چھے روزہ دورے پر ہیں جہاں وہ انورسٹیوں سینر لیڈروں این آر پیس اور مائرین سمبلاخات کریں گے اور جمہوریت اقدار کے تائیں ہندوستان کی وابستگی پر تبایال خیال کریں گے کانگریس نے جہاں شنبے کو یہاں جاری ایک ریس میں کہا ہے کہ انڈین اوورسیز کانگریس آئی او سی اس دورے کے احتمام کر رہی ہے اسی دورے میں گاندی بیران ملک مقیم ہندوستانیوں کی مختلف تنظیموں سے باتشیت کریں گے اس کے ساتھ وہ ہندوستان میں جمہوریت انسانی ہوخ اور جمہوری اداروں کی ترقے سے مطالق مختلف اموروں پر بھی باتشیت کریں گے شمالی کوریا کا جاسو سٹلائی سمندر میں گر کر تباہ سرکاری کوریان سنٹرل نیوز ایجنسی کے سی اے نے ایتلا دی ریپورٹ کے مطاوی شمالی کوریا نے منگل کو مخامی وقت کے مطاویق صبح چھے بچ کے ستاویس منٹ پر میلی گونٹنگ ایک ملٹری ریکیوینس سٹلائٹ کے ساتھ راکٹ لانچ کیا لیکن راکٹ کا انجن دوسرے مرحلے میں چالو نہ ہونے میں ناکام رہا سری ونکر ٹیشور زو پارک میں شیر کے بچے کی موت اندرہ پردیش کے تروپتی کے سری ونکر ٹیشور زو پارک میں شیر کے بچے کی موت ہو گئی کرنوزلے سے شیر کے چار بچے جو حال ہی میں اپنی ماں سے بچھڑ گئے تھے کو دیکھ بھال کے لیے تروپتی زو پارک لیا گیا تھا ان میں سے ایک کی منگل کی شب موت ہو گئی چوڑیا گھر کے ذمہ داروں نے کہا ہے کہ باقیہ بچے صحت مند ہے چوڑیا گھر کے حلکاروں نے ان کو رزکیو ہوں منتخل کر دیا حال ہی میں جب ان شیر کے بچوں کی دیکھ بھال کرنے والا ان کو دودھ پلا رہا تھا تو ایک بچے کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی پائی گئی منگل کی راہ شدید بیمار اس شیر کے بچے نے دم توڑ دیا کمانڈر رجنے شرما نے نیول آفیسر انچارج اے پی کے طور پر ذمہ داری حاصل کر لی کمانڈر رجنے شرما نے کمانڈر ایم گوردھن راجو سینیول آفیسر انچارج جاندر پردیش کی طور پر اے پی کے وشاہ کرپٹنا میں منعقدہ ایک رسمی تقریب میں ذمہ داری حاصل کر لی کمانڈر رجنے شنیش نیشنل ڈیفنس اکیڈمی پونے کے سابق طالب علم رہ چکے ہیں بارات نکلنے سے این قبل اچانک ہٹ اٹیک سے دلہے کی موت بارات میں شامل ہونے والے ہوئے اردھی جلوس میں شامل اتر پردیش کے بہرات سے دل دلہ دنے والے خبر سامنے آئی ہے یہاں تھانے جروال روڑ علاقے کے تحت اتوا گاؤں میں شادی کے دن ہی دل کا دورہ پڑھنے سے دلہے کی موت ہو گئی دلہے کی موت کے بعد گھر میں کہرام مجھ گیا گھر کی خوشیہ ماتہ میں بدل گئی دراصل گھر میں شادی کی رسمیں ہو رہی تھی دلہا نہانے کے بعد اپنی شادی کے کپڑے پہن رہا تھا سر پر سہرہ پہنیا جا رہا تھا کہ اچھانک اسے دل کا دورہ پڑھا ارکان خاندان نے اسے فوری طور پر اسپتال لے گیا جہاں ڈاکٹر ریسے مردہ خرار دیا دلہے کی موت کے خبر کے ساتھ ہی دلہے اور دلہن کے گھر والوں پر سختہ تاری ہو گیا جہاں سے شادی کی بارات نکلنی تھی اور جو لوگ بارات میں جانے والے تھے وہ ارتھی جلوس میں شامل ہو گئے بیارے سکنے اسمبلی جیون ڈیٹی کے خافلے کو حادثہ تین افراد زخمی نظام بات کے آرمور میں حادثہ تلہنگانہ کے آرمور اسمبلی حلقے کے ایم لے جیون ڈیٹی کا خافلہ حادثہ کا شکار ہو گیا تاہم اس حادثے پر اکنے اسمبلی جیون ڈیٹی محفوظ رہے کہ یہ حادثہ اس وقت پیش آیا جب منگل کو آرمور حلقے میں ایک اشاری منتقری میں شرکت کے لئے جانے والے خافلے کے سامنے والی کاروں نے پرکٹ ایم گارڈن میں اچانک بریک لگائی اس حادثے میں آرمور منسپل کے وائس چیرمن کی کار دوسری کار سے ٹکرا گئی اس حادثے میں کانسلر رنگنہ اور گنگا موہن چکرار زخمین ہو گئے کانسلر رنگنہ کو علاج کے لئے خان کے اسپتال میں داخل کرائے گیا ہے وائس چیرمن منہ بھائی کے پیر میں فیکچر جا گیا جس پر انہیں نظام بات اسپتال لے جایا گیا آزمین حج کی عامہ دو رفت کے لئے چوبیس ہزار بسے تمام تیاریاں مکمل اس سال حج کی تیاریوں کے سلسلے میں سعودی عرب میں ٹرانسپورٹ جنرل تھارٹی نے کہا ہے کہ حج سیزن دوہزہ تیویس کے دوران آزمین حج کو ٹرانسپورٹ کی سولت کی فراہمی کے لئے تمام تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں آپریشنل اسکی میں تکنگی اور خصوصی عملہ فراہم کیا گیا ہے ہیدرباد میں اچانک موسم تبدیل کئی علاقوں میں بارش ساتھ جن کے بعد مونسون تلنگانہ میں داخل ہونے کا امکان ہیدرباد میں آج دو پہر اچانک موسم تبدیل ہو گیا شہر میں دو پہر تک شدید گرمی دیکھی گئی اور دو بجے کے بعد موسم اچانک تھنڈا پڑ گیا شہر کے کئی علاقوں میں بارش ہوئی فلم نگر جبلی حیز بنجرہ حیز پنجا گٹا امیر پیٹ کوکٹ پلی بالا نگر اور دیگر علاقوں میں زبردست بارش ہوئی بعض علاقوں میں تیز ہواوں کے بعض برقے کی سربراہی میں خلال پڑا موسم ادھار بارش کے بعد سڑکوں پر ٹرافک کا نظام درہم برہم ہو گیا اور گاڑیوں کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہجاب پر لیا جانے والے فیصلے سے تمام طلبہ کو فائدہ ہوگا کرناٹا کے وزیر تعلیم کا بیان کرناٹا کے وزیر تعلیم مدو بنگار پانے کہ ریاست کے سکولوں اور کالجوں میں ہجاب پر پابندی کے تعلق سے اس طرح کا فیصلہ لیا جائے گا جسے تمام طلبہ برادری کو فائدہ ہوگا انہوں نے کہا ہے کہ اس معاملے میں تمام طلبہ کے مفادات کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے پیش خدمی کی جائے گی مدو بنگار پانے کہا ہے کہ نسابی کتابوں اور یونیفارم کے تعلق سے کوئی پس وہ پیش نہیں ہوئی انہوں نے کہا ہے کہ تعلیم سال سے سکولوں کو شروع کرنے کے لیے تمام تیاریں مکمل کر لگئی ہیں واضح رہے کہ ڈپٹی چیف میسٹر شیو کمار اور کانگریس نے انتخابی مہم کے دوران کہا تھا کہ ریاست میں کانگریس کے اختدار میں آنے پر بیجبی قومت کے فرخہ وارانہ بنیادوں پر بنائے گئے تمام خوانین بشمول ہجاب پر پابندی کو واپس لے لیا جائے گا اسی دوران ریاست کے ایک اور وزیر پریاغ ناکھڑگے نے کبھی کہا ہے کہ کانگریس ہجاب حلال اور گائے کے زبا خوانین سے متعلق پابندی واپس لے لے گی اسکورٹی کو ٹکر دینے کے بعد اسکورپیو چار افراد کو گھسیٹ کر سو میٹر تک لے گئی ایک ہی خاندان کے چار افراد حلاق تفصیلات کی مطابق اتر پردیش کی دارہ حکومت لکنو میں ایک دل دیلا دینے والا واقعہ سامنے آیا جہاں علی گنچ کی کلپشن مندرے اخری منگل کی دیر آت گئے تقریباً دو بجے ایک تیز رفتار اسکورپیو نے اسکورٹی کو تیز رفتار اسکورپیو نے اسکورٹی کو تقریباً سو میٹر تک ہسیٹا اور آخر کار ایک کھمبے سے ٹکرا گئی اس واقعے کے تلا ملتے ہی وکاس نگر پولیس ٹیشن کے ہاؤس آفیسر شیوانند مشرا فورس کے ساتھ موقع پر پہنچ گئے جہاں انہوں نے اسکورٹی میں پھسے جوڑے اور دو بچوں کو باہر نکالا حادثے میں شدی زخمی جوڑے اور بچوں کو فوری طور پر جی ایم اولٹرا سینٹر لے جا گیا لیکن اسپتال کے ڈاکٹر نے چاروں کو مردہ خرار دیا خانی تقریب میں تلنگانہ کے دو کٹر سیاسی حریفوں کی ملاخات سیاست میں کوئی مستقل دوست اور دشمن نہیں ہونے کا محاورہ اس وقت اس سے ثابت ہوا جب تلنگانہ بی جے پی کے صدر بندی سنجین نے ٹی آر ایس رکن کونسل کے قویتہ کے ساتھ ایک خانی تقریب میں گرم جوشی کے ساتھ ملاخات کی اور انہیں احترام کے ساتھ نمستہ کیا بتایا جاتا ہے کہ تلنگانہ نظامباد میں بی جے پی کے ظلے صدر بسوہ لکشمی نرسیہ کے نئے مکان کی آج گھر بھرونی تقریب تھی جس میں بندی سنجین اور اکنے کونسل قویتہ بھی مددو تھی تقریب میں ایمیل سی قویتہ اور قریب نگر کے ایم پی بندی سنجین ایک دوسرے کے سامنے ہو گئے اس تقریب میں ریاست کے دو کٹر حریفوں کی ملاخات کو سیاسی حلقوں میں کافی تجسس سے دیکھا جا رہا ہے زلے سنگاریڈی سیدھسوی ٹاؤن میں منقضہ حالت حاجرہ انوان سے عظموشان جلسے سے رکنے پارلیمنٹ منقضہ ملت بیرسٹر اساتو دن اویسی نے خطاب کیا انہوں نے اپنے خطاب میں وزیراعظم نہیندر موڈی وزی داخلہ ہمیشہ وزیراعالت لنگانہ کے سیار کے علاوہ مقامی ایمیل لے جگہ ریڈی کو شدی تنخیط کا نشانہ بنایا اور عوام سے آنے والے الیکشن میں سون سمجھ کر ووٹ دینے کی اپیل کی اس کے علاوہ بیرسٹر اساتو دن اویسی نے سنگاریڈی میں مجلس پارٹی کو مضبوط کرنے کی اپیل کی اس جلسے میں مجلس پارٹی کے وہ کر دیں گے ہمیشہ صاحب اب آپ بولو سٹیڈنگ میرے ہاتھ کے اگر ہے تو بی آر ایس کی حکومت تھی دو ہزار پانچ سو کرو ساری مندیروں کے افکیز اور کجانیوں کے لئے خرچہ کیا سٹیڈنگ میرے ہاتھ کے ہیں چیف فنسٹر نے جگتیاں دسٹرک نے ہنمار مندر پانچ سپوڈاگر کیوں میں وعدہ کیا ہے کہ ایک ہزار کورڈ اوپیے لگائیں گے سٹیڈنگ میرے ہاتھ میں ہے ایک ہزار کورڈ کا وعدہ کی فنسٹر نے کیا دو ہزار اکیس کے بجٹ میں بی آر ایس کی حکومت نے کہا کہ ہم سات سو دیس کورڈ اوپیے مندر اور ارچکاس کے ویل فیر فلاہ بیبور کے لئے استعمال کریں گے سارے چار کورڈ پچیس لاکھ رکھے ونکہ ٹیج برا سوامی ٹیمپل جببہ کا میں استعمال کریں گے پھر اس کے بعد یادادری کی مندر کو اٹھارہ سو کورڈ اوپیے سے بنایا گیا ہے سٹیڈنگ میرے ہاتھ میں ہے اور پھر ملتے ہیں کہ یہ ملے گے اٹھارہ سو کورڈ یادادری مندر اور ملوگاڑا کے مندر پر سانت کورڈ اوپیے گورمنٹ نے خرچا کریں گے کونڈا گٹن مندر پر سو کورڈ اوپیے باسرہ کی مندر پر پچاس کورڈ اوپیے دھرمابوری کی مندر پر پچاس کورڈ اوپیے ہیرپور کی مندر پر تیرہ کورڈ اوپیے کمران علی مندر پر گیارہ کورڈ اوپیے دوباٹ کی مندر پر سین کورڈ اوپیے سنڈی پیٹ کی سوہ ٹیمپل پر دو کورڈ اوپیے پچاس لا گھنگا پورم کی مندر کی اسٹیٹ بینک آف انڈیا بارکس برانچ کے کی کیشر کے ریٹائرمنٹ پر ادارہ مزلس تنظیم سبیل خیر کی جانب سے گلپوشی کی گئی اسٹیٹ بینک آف انڈیا بارکس برانچ کے کی کیشر کستوری سبرمنٹ پر ریٹائر ہو رہے ہیں اس کے پیش نظر مزلس تنظیم سبیل خیر کی ریپرسیڈنٹ حسن بن عبود سعادی جنرل سیکریٹری جعوید لرزی نے کیشر کستوری سبرمنٹ پر کی گلپوشی کی اس موقع پر سرپرس تنظیم مفتی عمر وائس پرسیڈنٹ محسن بن عسکری سابر محمد مزلس پارٹی کے لیڈر تلحہ کا سیری وہ دوسرے موجود تھے سابر مزلس پارٹی کے لیڈر بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج بڑی خوشی و مسرت کا بھی دن ہے اور غم کا بھی دن ہے کیونکہ آج ہمارے سامنے جو ریال ہیرو بیٹھے واہ ہے آج ہمارے سامنے جو پیار والا بیٹھے واہ ہے آج ہمارے سامنے جو محبت والا بیٹھے واہ ہے آج ہمارے سامنے جو خلوص والا بیٹھا ہے آج ہمارے سامنے جو ایماندار بیٹھا ہے آج ہمارے سامنے جو بے باگ بیٹھا ہے آج ہمارے سامنے جو بہدر بیٹھا ہے اس شخص کا نام کسطوری سبرام منیم ہے جس نے پچھلے ارتیس سال دس ماہ سے مسسل اسٹیٹ داک کاف انڈیا میں اپنی خدمات انجام دے رہا ہے اس کے بعد پچھلے سات سال سے یعنی سیون ائر سے اس کسطوری جی نے ان بارکس میں سلالہ میں بارکس ریال ہیروز کے پاس بارکس کے شیروں کے پاس بارکس برانچ میں اس کسطوری بھائی کا ڈیوٹی لگی تو آپ یقین جانیے اس نے اتنی خدمات انجام دیئے یہ آج ہمارے درمیان سے بس نوکری سے جا رہے ہیں لیکن ہمارے دلوں میں سے نہیں جائے گا یہ شخص اس نے بہت بڑی خربانی دیئے ہر وقت اندریا مندی تندیر طبیل خیر ہو یا بیل فیر ہو یا کسی بھی سوسائٹی ہو یا کوئی بھی پارکس کے لیڈیز کا چینڈز کا ننے منیسٹویٹ بیٹھوں کے اکاؤنٹس کھر لیوں میں اوٹتا افدادے جا کر ہیلپ کرنے والی شخصیت کا نام کسٹوری سبرامریم ہے آج ہم سے دور ہو رہے لیکن ہمارے دل میں یہ ہے آج سدر مندیس تنجیم زبیل خیر محترم الوقع عزت محاب معزز و مکرم حسن بن عبود سعجی صحابہ نے مندیس تنجیم زبیل خیر کے آپس پر نائب صدر مندیس تنجیم زبیل خیر سابر بھئی اور جرنل سیکریٹی محترم برادرم جاہید لڑتی صاحب اور سعودیہ کی ہمارے محمد بھئی پالا بھگ صاحب کی موجودگی میں مندیس تنجیم زبیل خیر کے آفیس پر اس پیار والے کو بلا کر گل پوشی اور شال پوشی کیا ہے لیکن ان کی خدمات کو ہم کبھی نہیں بھول سکتے آپ کو یہ جان کر بھی خوشی ہوگی کہ بارکس سے بینک بانچہ ادھر چلے گیا تھا تو اس شخص کا میں سامنے اس گیا تعریف کر کبھی بھی نہیں بولنا تھا ادھر چلے گیا تھا تو اس شخص کا میں سامنے اس گیا تعریف کر کبھی بھی نہیں بولنا تھا بولنا بولتے ہیں اسی نے مجھے بتایا ہے سبجیکٹ پر کس طریقے سے لیگر لڑائی بینک سے لری جاتی ہے کس کو لیٹر دی آتا ہے اس کے بعد با اللہ کے فضل کرم سے آتماع کی دعاوں سے اصول ادن ویسی امپی اکبر ادن ویسی صاحب کے مکتوبات سے اللہ نے اتنی بڑی کامیابیاں دی کہ آج ہمارا بینک ہمارے بارکس میں واپس آ کر یہاں پر خزمات انجام دے رہا ہے ہم دل کی گہرائیوں سے منلس تنظیم سبی خیر کی جانب سے ہمارے حردالعزیس معزیس مکرم محترم برادر کسطوری سبرامینیم صاحب کو دل کی گہرائیوں سے شلیوٹ پیش کرتے ہیں نہ صرف ہم بلکہ بارکس کے جتنے بھی سوسائٹیز ہیں بارکس ویل فیر کے فیصل بن صحیح انبام صاحب ہے یود کے بارکس صحیح عبال بن خلیفہ صاحب ہے بیت المال کے جو نام حمد باکرہ صاحب ہے محمد اولگی صاحب ہے سلالہ ویل فیر ہے سلالہ بارکس ویل فیر ہے جتنے الفیضان الحباب جتنے سوسائٹیاں ہیں بارکس میں اور جتنے ہندو مسلم بھائی ہیں جو بھی یہ جوڑی شریف میں لگتا تھا ان سب کا ایک نظر سے دو ہندوئے کا مسلمان ایک باقبل کے دیکھ کر کام کرنے والی شخصیت کا نام کسطوری سبرامینیم ہے اور ہمارے بارکس کے نوجوان کو جس کا نام یونوز بلزگا ہے آج بینک میں سبیہ سے شام تکوہ رہتا ہے اس نوجوان اس کی بہت بڑی محنت ہے کہ اس کو بھی راستہ بتا کے کام پر جو ہے وہ کیا ہے ہم اس کا بھی جل کی گہرائیوں سے شکریہ آدھا کرتے ہیں پھر ایک بار جل کی گہرائیوں سے مندلس ترجم سبیل خیر صدر حسن بن عبود صاحب سرپرس مفتی عمر مللہی صاحب حسین بام صاحب بحسین بیر احمد القصی صاحب نیوے صدر اور حسن بھائی بحمد صاحب احمد بھائی صاحب جتنے ہمارے کمیٹی کے اگر نام بھول رہا ہوں تو میں ہمارے چاہتا ہوں صدر صاحب تو پورو کے نام لوگ بلے غلطی میں اگر جلد میں بھول رہا ہوں تو سو کمیٹی کے جتنے بستی کے لوگ یہ کمیٹی سے جو ہے یہ کمیٹی نہیں ہے یہ آپ کی کمیٹی ہے آپ سب کی طرف سے بھی ہم کسٹوری سبریہ بانیم صاحب کو سلیوٹ اور شکریہ ادا کرتے ہیں شکریہ خدا hafiz تانکی کو شکریہ رکنے پالیمان حیدرباد وہ مجلس پارٹی کے صدر اساتو دنویسی اور حلقہ اسمبلی چندران گھٹے کے رکنے اسمبلی برودنویسی کے دعات پر کارپوریٹر بارکس عبدالوہب کی نگرانی میں مجلس کے لیڈر تلہا کسیر نے جی ایچ ایم سے آفیس پہنچ کر ایک میورڈم دیا اس موقع پر انہوں نے ایگزیکویٹی آفیسر سنا ادین کو علی گولشن کالنی میں ڈرینیج کے مسئلے کو فوری حل کرنے کے درخواست کی اس موقع پر مخامی افراد خالد شاکیر اسد ہفتو علی خوریشی ابو بکر وہ دوسرے موجود تھے اس موقع پر تلہا کسیر نے بات کرتے ہوئے تفصیلات سے واقع کروایا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ناقب ملت بیرسر ستودی نویسی رکن پارلیمنٹ حیدرباد وسط ریکلن مجلس اتحاد المسیمین حبیب ملت علی جناب اکبر اکدین اویسی تہاپ MLA کلولیڈ تیلنگان اسیمیلی PSE چیرمن چیرمن آف سال آرے ملت ایجکیشن ٹرس کی ہدایت پر ہمارا حردیل عزیز بیسٹ نمبر ون دینیمک سپاپ کارپریٹر عبدالواحف ساتھ کی اور احمد کسادی صاحب کانسلر جتی نمبر کے انکی راست نگرانی میں آج ہم نے ہمارا حردیل عزیز گریٹر ہیدرباد میسپل کارپریشن کا چیرمنگانہ کا حردیل عزیز ہمارا سوزون کا ای سناو الدین صاحب کے پاس ہم علی گلشن کالونی عرشت خرمسی صاحب کا گھر جو ہے نا مجید حسینی کے پاس اور خیر لوم اسکول سبیل خیر کے اسکول کے سامنے کے تمام لوگاں جن میں خابل ذکر جو ہے علی خریشی صاحب ہے یاسین حافظ صاحب ہے سالے شاکر صاحب ہے خالد شاکر صاحب ہے عبداللہ اللہ حضی ہے عیمات بھئی ہے رومان ہے ابوبکر یافی صاحب ہے ناکٹر محسین خریشی ہے بارکس و الفر پنائے میں صدر فیصل بن سعید بام صاحب اور ہمارے حردیل عزیز جو نا اقبال بن خلیفہ صاحب بارکسی اٹھ کے تمام کمیٹیاں والوں نے مل کر یہاں پر آج ہمارے جیچنسی کے عیسی صاحب سے ملاقات کی اور ان کو ان نے کہا کہ بارش کا موسم بہت جلد آ رہا ہے ملتنوں تو آٹھ تاریخ کو میرگ لگ جائے گا تو یہ کالونی ہر برسات میں بہت متاثر ہوئی ہے بہت ہی لوگ پریشانیاں اٹھائے ان کے گھروں میں بھی پانی گھج گیا تھا اور پھر واپس آ کے بیک ہو رہا ہے بولو تو اس ہمارے آفیسر کو اس پیار والے آفیسر کو اس ہندو مسلم اتحاد کو لے کے چلے آفیسر کو ہندو مسلم ہر ایک گلی میں ہر جگہ پہ کام کرنے آفیسر کو کام بھی جاتا ہوں آپ کو معلوم ہے اگر کام نہیں ہوا تو گھر بھر کتا ہے لیکن جب سے یہ ہمارا شیئر آفیسر گریٹر ہیدر آباد میرسول کارپریشن ساؤزون میں آیا ہے یقین جانئے گلی گلی چپے چپے میں جتنا ان کو آریا آتا ہے ہندو مسلم شکریہ سائی کا تمام جگہ کام کرنے والا آفیسر کا نام سنوزین صاحب ہے بلکہ یہاں سے پائید بروپ کر کے کمیشنر تک جانا کمیشنر صلی اللہ کے آنا ان کا یہ کی امرتہ کہ کسی بھی طرح ہندو مسلم شکریہ سائی کے تمام بسیوں کو ہم آسانی دیتے ہوئے ان کے کاموں کو جو ہے کرے بلکہ میں اللہ کے فضل کرم سے آپ تمام لوگ کا جو آئے یہاں شکریہ کرتا ہوں اور اللہ کا شکر آنا کرتا ہوں کہ اللہ کے فضل کرم سے آپ تمام کی دعائیوں سے یم پی یم میلے صاحب کارپٹ صاحب کی جو ہے نا راست نگرانی میں یہ کام مکمل ہو آئے کل سے اور کام شروع ہو رہا جس کے لیے ہم تہجن سے پھر ایک بار بارکست سلالہ اور افمجید حسین کے پاس کے تمام لوگ سلوٹ 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 سلام پیش کرتے ہیں شکریہ خدا پیش دی جے ناظرین مریان فاطمہ کو اجازت ملتے ہیں گلی نیز بیٹن میں ساتھی ساتھ ہمارے چینل کو لائک شیئر اور سبسائب کرنا نہ بھولیں اسلام علیکم ہلو ہائے آداب ایوریون دوستو میں آپ کا دوش شہباز خان آپ دیکھ رہے ہیں تی ایٹی نیوز اور دیکھتے رہیے تی ایٹی نیوز